بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ہیرو بننے کا اہل ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنے کے بات کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ میں نے کیا بات کی ہے ہوتا کچھ ایسے کہ لاہور کی ایک مشہور اور معروف روڈ ہے جیل روڈ اگر آپ لاہور کے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا اگر آپ لاہور کے نہیں ہیں تو یہ لاہور کی چند بڑی اور مشہور اور مصروف ترین سڑکوں میں سے ایک سڑک ہے یہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی دن تین یا ساڑھے ت تین بجے کے درمیان میں ایک شخص ہونڈا سیوک گاڑی پر جن کا نمبر اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہاں سے گزرتی ہے گاڑی اور اس گاڑی کے شیشے ٹوٹلی بلیک ہوتے ہیں اور بلیک شیشے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک قانون کی خلاف فرضی سمجھا جاتا ہے ایک قانون جرم سمجھا جاتا ہے ٹریفک قوانین کے خلاف سمجھا جاتا ہے ہاں پاکستان میں جو منسٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہائی لیول لوگ ہوتے ی یا منسٹرز کے بتیجے بھانجے وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ قانون توڑنا علاوہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ پاکستان میں ستر پچھتر سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہم جب اس طرح دیکھتے ہیں کوئی کالے شیشے والی گاڑی یا جھنڈے والی گاڑی چاہے اس کے اندر منسٹر نہیں منسٹر کا کوئی بچہ یا اس کا بھانجا بیٹا ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور رکھ کر دیکھ کے نظارہ کر کے جاتے ہیں اور کچھ نہ ہو سکتے تو آج کل کے دور میں ہم اس کے ساتھ سیلفی یا ویڈیو ضرور بناتے ہیں تو ان صاحب نے اپنے گاڑی کے شیشے کالے کیے ہوئے تھے محمد وسیم ٹریفک وارڈن ان کے پاس جاتے ہیں ان کو رکتے ہیں اور یہ رک جاتے ہیں تو محمد وسیم نے ایک یوٹیوب چینل کو جو انٹریو دیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں تو محمد وسیم بتاتے ہیں کہ جناب جب یہ رکتے ہیں تو میں ان کو چلان کاٹنے کے لیے اپنے جو پیپرز ہے وہ نکالتا ہوں اور اس کے بعد یہ مجھ پر گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ہٹ کرتے ہیں میں گاڑی کے بونٹ پر گر جاتا ہوں جس کے بعد ساٹھ ستر کی سپیڈ میں یہ گاڑی جال رہی ہوتی جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی ہے لاہور سیف سیٹی کی اور اس کے دائی سو تین سو میٹر بعد جو ہے بریک لگائی جاتی ہے جس کے بعد محمد وسیم گر جاتے ہیں گرنے کے بعد زخمی بھی ہوتے ہیں وہاں پر ڈبل ون ڈبل ٹو اور ریسکیو کے جو اہلکار ہے عملہ ہے وہ وہاں پر پہن جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب محمد وسیم ہمارے ہیرو بن چکے ہیں بہت بڑی قربانی دے دی ایک شخص کو ٹرافک چلان کاٹنے کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے پہلی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹرافک جو وارڈنز ہیں وہ عام طور پر گاڑی والے سے علجتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرافک وارڈنز ہر جگہ غلط ہوتے ہیں دس فیصد ان میں بھی غلطی ہوتی ہیں نوے فیصد عوام کی غلطیاں ہوتی ہیں یہ شخص جو گا گاڑی والا ہے پہلی بات یہ یا تو جلدی میں ہوگا یا اس کو پولیس سے کوئی ڈر لگتا ہوگا تیسری بات یہ نشے میں ہوگا تینوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے جس طرح سے محمد وسیم صاحب سٹوری سنا رہے ہیں کہ اس نے مجھ پر گاڑی چلائی مجھے نہیں لگتا کہ گاڑی چلائی ہوگی اس نے آگے پیچھے کر کے ڈرانے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے بعد محمد وسیم صاحب جو ٹرافک وارڈن ہے وہ ان کے بانٹ پر چڑ گئے ہوگے اور یہ واقعہ پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ واقعہ اس طرح سے گزر چکے ہیں کہ ٹرافک وارڈن بانٹس پر آ کر بیٹھتے ہیں یا ہاتھ رکھتے ہیں یا ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس شخص کو غصہ چڑھا ہوگا نشے میں ہوگا یا جو بھی ہوگا ایک تو اس نے قانون تھوڑا دوسرا وہ ٹرافک وارڈن جو اوپر چڑھ چکے اس کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص محمد وسی محمد وسیم کی جان کو خطرے میں ڈال چکا تھا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد وسیم اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہا تھا اور بھائی وہ کون سا جہاد کر رہا تھا پھر محمد وسیم کا انٹریو کرنے یوٹیوب چینلز والے دوسرے چینلز والے پہنچ جاتے کہ آپ نے بہت بہادری کا کام کر دیا کونسی بہادری کا کام ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اگر وہ نہیں رک رہا تھا تو آپ کہتے بھائی آپ چلے جاؤ سیف سیٹی کے اتنے زبردست اتنے پی کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ ہر چیز کو کیچ کرتا ہے آپ اس کو دس ہزار کی بجائے بیس ہزار کا چلان اس کو بھیجو اور اگر وہ اس کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے تو آپ اس کے اوپر دریکٹ تین سو چوبیس کے ایف آئی آر کٹو بجائے اس کے کہ آپ محمد وسیم کو ہیرو منا رہے ہو بیچاری کی نہیں نہیں نوکری لگی یہ دو تین سال اس کو نوکری کرتے ہوئے ہوگے اور وہ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈالی تو آپ کو کیسا کیا فیل ہو رہا تھا میں نے خود ایک یوٹیوب چینل کی انکر کی اس طرح کی گفتگو سنی کہ آپ کو اس وقت کیا فیل ہو رہا تھا اور بھائی جب آپ گاڑی کے بانٹ پر ہو اور گاڑی ساٹھ ستر سپیڈ پر جا رہی ہو اور آپ کو پتہ ہے کھلی روڈ ہے اور جیل روڈ پر جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے شاید کسی روڈ پر نہیں ہوتے تو پھر آپ کو کیسا فیل ہوگا ہمارے یوٹیوب میڈیا جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس کا یہ بن چکا ہے کہ یار کسی کا باپ مرا پڑا ہوگا علامہ خادم حسین نزدی کے معاملے کی میں بات کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے سے لوگ اس وقت بھی انٹریو کرنے کے چکروں میں تھے جب اس کے باپ کو دفن کیے ہوئے ابھی صرف چار سے پانچ منٹ گزرے تھے تھوڑا سا ہمیں احساس کرنا چاہیے تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے بلا وجہ کسی کو ہوئی رو نہیں بنانا چاہیے محمد وسیم صاحب نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا اچھا محمد وسیم کا انٹریو ج میں نے دیکھا اس میں وہ بتا رہے کہ آپ کو آپ کے افسران نے کیا دیا ہے آپ کے محکمہ نے کیا دیا ہے کہ اس کا جواب سنے کتنا سادہ سیدھا سادہ بندہ ہے بچارہ کہ یار میرا وہ کہتا ہے کہ میرا محکمہ بہت اچھا ہے افسران بہت اچھے مجھے پہلے دو ہفتے کی چھٹی ملی تھی اب ایک ہفتے چھے دن کی مزید چھٹی مل چکی ہے تو یعنی اس کو اعزاز کی طور پر چھٹیاں مل رہی ہے اور چھٹیاں ملنا پاکستان کے اندر ایک نعمت سے کم نہیں ہے جس طرح شفقت محمود صاحب نے ایک مہینے کی چھٹیاں دیئے بچوں کو کالج جنورسٹی کے اور سکول کے سٹوڈنٹس کو اور جس طرح سے جشن منایا گیا ہے کہ اس سے پتا لگتا ہے کہ ہم کام چور قوم ہیں تو بھائی آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حرکت کی ہے اگر یہ محمد وسیم نے حرکت کی کہ گاڑی کے اوپر خود چڑھا ہے تو یہ تو ایک تو اس کی بے وکوفی ہے اور یہ چیز اگر اس سیف سٹی کے کیمرے میں آئی ہے تو سب سے پہلے تو محمد وسیم کو نوکری سے فارغ کرا جائے یا پھر اس کا تھوڑا سا اس کی تربیت کی جائے یا اس کو کسی سائیکلوجس کے پاس لے کے جائے جائے یا اس کو تھوڑا پڑایا جائے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چلان نہیں کٹوانا چاہ رہا آپ اس کی گاڑی پر چڑھ جاؤ دوسری بات کہ اگر وہ گاڑی پر چڑ گیا ہے بچارہ ٹھیک ہے یا اس کو اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی ہے تو بھائی وہ ہیرو نہیں ہوا اس کو اللہ نے بچا لیا جس طرح بھی بچنا تھا بچ لیا بہت ب� بڑے روڈ پر بچنا ناممکن ہوتا ہے تو بلا وجہ ہمیں ایسے لوگوں کو ہیروز نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو اپنی زندگی دے دی باقی وہ جو ڈرائیور تھا جو بھی تھا اس نے میرے خیال سے اب زمانت بھی قراری اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کا پاکستان کا قانون کتنا کوئی طاقتور ہے اور کتنا کوئی اچھا اور زبردست قانون ہے کہ جناب نے زمانت ہی کروالی ہے بندہ تو یہ تک کہ آپ ایک وردی والے کو اگر کچل رہے ہو اور اس کے بعد بھی آپ کی زمانت ہوتی ہے تو عام انسان کے ساتھ عام پاکستانی کے ساتھ ان عدالتوں میں اس قانون میں کیا کچھ ہوتا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جو میں نے کہا کہ آپ اس سے متفق ہے اگر آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو مل دی رہے اللہ حافظ اپنا خی پاکستان پا انداباد